اچھا یہ بارہ انگست کا واقعہ ہے اور یہ دن کے ساڑھے گیارہم بجے ہو گئے تھے میں اپنی ڈیوٹی کے اندر تھا ہی تیری اندر میں اپنی ڈیوٹی پر تھا تو ایک چیخ کی آواز سنائی دی جیسے ہی میں نے مڑ کے دیکھا تو ایک شخص تھا جس کے ہاتھ میں چاکو تھا اور وہ بچی کو چاکو سے وار کر رہا تھا جیسے ہی میں نے دیکھا تو میں اس کی طرف باغنے لگ گیا اور اس کے میں نے ہاتھ کو پکڑا اور اسے میں نے زمین پر گرہ دیا جیسی زمین پر گرہ تو میں نے اس کے جو چاکو تھا اسے لا تمار کے اسے دور کر دیا اور جو اس کے نیچے وہ گرہ تھا تو اس کے سر کے اپنا گھٹنا رکھ دیا اتنے میں دو اور ساتھی بھی ہے انہوں نے بھی اس کے اپر چھلانگ لگا دیا اسے پکڑ لیا اور اس کے پہนے نے ادھر دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اس کا ساتھی کوئی اور نہ ہو اور ساتھ میں میں نے شور بھی کیا کہ پولیس کو آز دیں کال کریں ایمبولنس کو کال کریں اور تقریباً پانچ من بعد پولیس آئی تھی اور اس میں اپنا سکیورٹی کولیگ میرا جو ساتھ لیگو سٹور میں کام کر دیتے ہوا ہے تو انہوں نے مولا فرسٹ ایٹ کٹ لے کر آئے اس بچی کو فرسٹ ایٹ کٹ دیں انہوں نے بچی کو فرسٹ ایٹ کٹ بھی دی پھر پولیس آئی تو اس بندے کو ریسٹ کر دیا گیا اور بچی کو ایمبولنس آئی تو ساتھ ہسپیٹل لے کے چلے گئے اچھا یہ بلکل یہ بورٹ دیکھ رکھتے ہیں میکرونز کے یہ بلکل اسی جگہ پر واقعہ ہوا تھا اور میں در اندر ہی بلکل دروازے کے ساتھ کھڑا ہوا تھا بلکل اس در اندر کھڑا ہوا تھا یہ تقریباً تین میٹر کا فاصلہ ہے اور میں دو سیکنڈ میں پہنچ گیا تھا آن جی مجھے میر آف لندن سادی خان کی طرف سے ان کے آفیس کی طرف سے کل رابطہ کیا گیا تھا اور انہوں نے پھر ایک حد بھی بیجاتا ایک اپریشیشن لیٹر میں انہوں نے سینڈ کیا تھا اور بلکل اپنے پاکستانی ہائی کمیشن کی طرف سے تو بلکل مجھے چودہ اگز کی تقریب میں بلائیا گیا تھا تو بڑا اچھا لگا کہ سادی خان صاحب نے ہی مجھے جو ایک لکھت خط دیا اس میں اپریشیئٹ انہوں نے کیا گیا بادری کیا اور انہوں نے کہا کہ لندن کی عوام ایسی بادر ہے اور آپ جیسے جوان جب تک موجود ہیں تو لندن محفوظ ہے بہت اچھا لگا رہا ہے اپنے جو پاکستانی بھائیوں نے تو بہت زیادہ پیار دیا اور پاکستانی بھائیوں کے علاوہ یہاں کے جو لوکل کمیونٹی انہوں نے بڑا سپورٹ کیا ہے آج کل میں کام پہایا تھا کل سے آج تک مسلسل لوگ مجھے مل رہے ہیں میری جو اینہ آکے اپٹیشیٹ کر رہے ہیں گفٹ لاکے دے رہے ہیں کھانا لاکے دے رہے ہیں اور راستے میں چلتا ہوں تو لوگ آکے کہتے ہیں ہیرو آف لیسٹر سکیر کے نام سے بکارتے ہیں اور گروسری لینے جاتا ہوں تو پیسے نہیں لیتے کھانا کھانے جاتا ہوں تو ہوتل والے پیسے نہیں لیتے تو بہت پیار ملا آپ سب کا بہت بہت شکریہ